جناب محترہ مولانا ندیم گجرس احمد ہوا وسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہمارے سینل کاری اکو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ او قباقو علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشة علن نسائی فضل السرید علیہ سائر تام واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ یعنی گردون نبوت کے ستارے ہیں صحابہ اور ملت کو ذرہ بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ میرے نہائی تھی واجب الاحترام قائد اہل سنت مولانا محمد احمد دودھانوی صاحب اور سرزمین پاکستان میں اور پاکستان سے باہر صحابہ کی عظمت کا ڈنکہ بجانے والے محترم مولانا اورنگزیف فاروقی صاحب مرحبا مرحبا کمالیہ میں مرحبا میں ایک طالب علم ہوں میں نہ تو خطابت کو جانتا ہوں اور نہ خطابت کے نازو اندام کو جانتا ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ قیامت کا دن آئے گا جب امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صلاب اللہ علیہہ ان کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنے والے میرے محبوب کے حوض پہ ہوں گے ان ناموں میں ایک اس غریب کا نام بھی ہوگا اور میں نے اپنی ماں کی عظمت پہ کئی خطابات ارض کیے اور مجھے امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صلاب اللہ علیہہ کی زیارت ہوئی اور صفیت چادر میں ملبوس تھی لوگو اگر کائنات میں کوئی کمالیے کی ماں کا گلا کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا کوئی کراچی کی ماں کا گلا کرے جنت میں نہیں جا سکتا لاہور کی ماں کا گلا کرے جنت میں نہیں جا سکتا پورے پاکستان کی ماں کا گلا کرے جنت میں نہیں جا سکتا اور جو کل کائنات کے مومنوں کی ماں ماں عائشہ کا قلعہ کرے اللہ کی قسم وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا سامین محترم میں اپنی ماں کی عظمت لبیان کروں کون عائشہ صدیقہ ایک کائنات عائشہ کون عائشہ مہاجر باپ کی مہاجرہ بیٹی عائشہ کون عائشہ فقیح امت باپ کی فقیحہ امت بیٹی عائشہ کون عائشہ کہ جن کی تصویر حضرت جبرائیل ریشم کے پرد میں لپیٹ کر میرے محبوب کے سامنے آئے تھے اور اس تصویر کو کھولا تھا اور کہا تھا ہی اللہ کا یا محمد اے محبوب رب نے عائشہ کو بنایا ہے تو صرف تیرے لئے بنایا ارے کوئی ارزبد کی بیوی کا گلہ نہیں کرتا اندرہ گاندی کی بیوی کا گلہ نہیں کرتا سکھ کی بیوی کا گلہ نہیں کرتا یہودی کی بیوی کا گلہ نہیں کرتا عیسائی کی بیوی کا گلہ نہیں کرتا اس ملک کے اندر یہ گلہ کرتا ہے تو میرے پیغمبر کی اس باہیا باسفا بیوی کا گلہ کرتا ہے کہ جس نے ساری زندگی میرے نبی کے بستر پہ گزاری ہے زندگی کے آخری ایام ارے گود امی عائشہ کی ہے سر میرے محمد رسول رضا کا اور میرے محبوب نے عائشہ صدیقہ کو دیکھا اور عائشہ صدیقہ نے جی بھر کے میرے مصطفی قریم کو دیکھا اور امی مستانے مستانے جب یہ کہا تھا مستانے جب یہ کہا تھا تجھے گھر نظر آیا تو بس میرے محمد کا نظر آیا اور میں بھی قائدین کی موجودگی میں اور انزی فروکی صاحب کی موجودگی میں یہ کہہ دوں کہ میری ماں کا گلہ کرنے والوں بہتر تھے تم مر جاتے تمہیں گھر نظر آیا تو میرے محمد کا گھر نظر آیا ارے کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ متاہرہ سلام اللہ علیہ کہ امی تم مستان کو گالی کیوں دیتی ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں تیرے خلاف کیا تفانے بدتمیزی بپا ہے ارے وہ تفانے بدتمیزی میرے محبوب پہلے کبھی کہا ہی نہیں عائشہ آپ چلے جائیں آج رسول اللہ کہتے ہیں عائشہ آپ چلے جائیں پہلے کہتے تھے میں چھوڑاتا ہوں میں عبد الرحمن کو بھولا لیتا ہوں کہا میرے بابا ابو بکر میری طرف نہیں دیکھتے ہیں بھائی عبد الرحمن نے بھولاتا کہ کیا ہوا کہ کوئی اور ہوتا تو جواب دیتے یہ عدالت محمد کی عدالت ہے اور انساریوں کی ایک بیٹی نے کہا کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس پیٹھی ہوئی تھی اور اس نے دور سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا کہا عائشہ تمہیں مبارک ہو تیرے گھر میں حضور آ رہے ارے میں کہہ دوں ساری کائنات میرے محمد کے دروازے پہ چل کے آئے ارے عمر آئے رضی اللہ تعالیم چل کے آئے عثمان آئے چل کے آئے علی آئے چل کے آئے ابو بکر صدیق کو سلام پیش کرتا ہوں یہ گھر صدیق کا ہے میرے نبی جب نکاح کے لیے آئے چل کے آئے رخصتی کے لیے آئے چل کے آئے حجرت تیران آئے چل کے آئے اور دنیا والوں کو کندے پہ اٹھا کے بتا دیا کہ میں نبی کی خاطر تنمندن قربان کرنا جانتا ہوں ارزی بکار میں زیادہ وقت خائل نہیں ہونا چاہتا میں لفظوں سے کھیلنا نہیں جانتا لیکن ذرا تصورات کی دنیا میں سوچئے تو سہی میں حدیث کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں میں انہی علماء کرام کی تقاریر سن کے اس مسند پہ آیا ہوں کہ میں بھی صحابہ کی عظمت کا جھنڈا بلنگ کر کے قیامت کے دن اپنا نام بددہ ہی نے صحابہ میں لکھا لوں کہ جن کے بارے میں نبوت کی زبان نے کہا لا يمسن نارو مسلمن رانی من رانا کہ جس نے میرے چہرے کو دیکھ لیا میرے رب نے اس پہ جہنم کیا تو حرام کر دیا میرے محبوب اپنے صحابہ کے بارے میں اتنا ہی کہہ دیتے تو کافی تھا لیکن آپ نے بات کو اسی پہ ختم نہیں کیا بلکہ کہا جس نے مجھ محمد کو دیکھا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام اور جس نے مجھ کو دیکھنے والے میرے یاروں کو دیکھا میرے صحاب کو دیکھا ان پہ بھی جہنم کی آگ حرام دو ہزار انیس یا اللہ ہم نے نہ تیرے نبی کو دیکھا نہ نبی کو دیکھنے والے نبی کے یاروں کو دیکھا شافِ محشر کانفرنس فاروقیا مسجد یہ درو دیوار قیامت کے دن دواخی دیں گے اللہ ہم کہاں جائیں اللہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا فرمایا بللزین اتباؤہم بھی احسان تم صحابہ کی محبت سے اپنے سینوں کو منفر کر دو تم بھی قیامت کے دن وہی ہوں گے جہاں میرے محمد کے سے آگا اور امی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں انسار کی لڑکی نے کہا کہ رسول اللہ آئے ہیں میں صدقے میں بھاری ان گھڑیوں پہ جن گھڑیوں میں میرا محبوب جل کے امی عائشہ کے گھر آئے رسول اللہ چار پائی پہ بیٹھے یاد رکھنا کسی ناپاک بستر پہ اللہ اپنے نبی کو بیٹھنے نہیں دیتے ناپاک بستر پہ میرے نبی بیٹھنے سکتے اور پاک میرے محمد کا بسترہ ہو اس پہ بھی کوئی ناپاک انسان بیٹھنے سکتا اسی لئے رب نے کہا سبحانکہ حازہ بہتان عظیم کہ جیسے اللہ کی ذات عیبوں اور شریکوں کے تصفر سے پاک ہے ایسے ہی آئیشہ کی ذات گناہوں کے تصفر بھی ہمارے سینل کاری یکو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ